اسلام علیکم ویرو کی آل چال ہے ویرو کینیڈا تو ایک وڈی خبر سامنے آئی ہے کہ سردارہ نے جسٹن ٹرودو دی گورنمنٹ نو ختم کر دیتا ہوئے تو جگمیت سنگھ نے خالصے دا چڈڑا لاتا ہوئے کینیڈا دے ہوتے فون کینیڈا دے ہوتے سردارہ دی حکومت ہوئے گی خالصے دی حکومت ہوئے گی ویرو پوری تفصیل سے آئی دی ویڈیو پہ جاناں گے سوچال کی وڈیو دہنے دستے بارے جانے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جگمیت سنگھ کہیں کنیڈا کے نئے پردھان منتری تو نہیں بن جاتے اگر جگمیت سنگھ کنیڈا کے پردھان منتری بن گئے تو سکھوں کے لیے ایک بہت بڑا اسطحان کنیڈا بن جائے گا واہے گرو جی کا خالصہ واہے گرو جی کی فتے دوستو کنیڈا سے سکھوں کے لیے بہت بڑی خبر آئی ہے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کے انتھ تک دیکھنا کنیڈا کے سرکار کے اندر سردار جگمیت سنگھ کا ایک اہم اسطحان ہے کنیڈا کی جو سرکار چال رہی ہے اس سمیں اس کے اندر سکھوں کا ایک بڑا یوگدان ہے کنیڈا کے اندر بہت سارے سکھ منتری اور منشٹر ہے ایک بار تو جسٹین ٹروڈو نے دوستو یہ بیان تک دے دیا تھا کہ بھارت کی سطح کے اندر بھارت کی پارلیمنٹ کے اندر اتنی سردار سکھ نہیں ہے جتنے میری سرکار کے اندر سکھ منشٹر ہیں یہ بات بھی سہی ہے کیونکہ کنیڈا کے اندر ہمیں سکھ منشٹر دکھائی دیتے ہیں وہاں کے بڑے بڑے پدوں کے اوپر بھی ہمیں سکھ دکھائی دیتے ہیں لیکن ہمارے بھارت کے اندر سکھوں کو پیشے دھکیلا جاتا ہے یہ بھی کسی سے بازشپی ہوئی نہیں ہے کنگنا والے ماملے کے اندر ہم نے ویڈیو ڈالا تھا وہ جانکاری آپ کو پتا ہوئی کنگنا والے ماملے کے اندر مومبائی کی ہائی کوٹ نے بھی یہ جانکاری جے دی ہے کہ مومبائی کی ہائی کوٹ کہتی ہے کہ فلم کو ریلیج ہونا چاہیے فلم کی ریلیج کو ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے اگر فلم کے اندر کوئی دکھت ہے تو اس سین کو کٹ کر دو لیکن اس فلم کو ریلیج ہونا ہی پڑے گا فلم کے اوپر میکرز کا بہت سارا پیسہ لگا ہوا جی سٹوڈیو کا بہت سارا پیسہ لگا ہوا کیونکہ دیکھو مومبائی کے اندر بڑے بڑے دل ہے اور یہ لوگ پیسہ دے کر اپنا کام کروا لیتے ہیں سرکاروں سے اب بات کرتے ہیں ہم کنیڈا کی کنیڈا کے اندر جکمیت سنگھ نے جسٹین ٹروڈو کو دو ہزار انیس اور پھر دو ہزار اکیس کے اندر سمرتن دیا تھا دونوں بار پچھلی دو بار جب جسٹین ٹروڈو کی سرکار بنی تھی اس کے اندر جو سرکار بنانے والے کینگ میکر تھے وہ تھے سردار جکمیت سنگھ سردار جکمیت سنگھ کے پاس کافی ساری سیٹے آئی تھی ویرودی دھر کے نیتا ہوتے ہوئے اور جسٹین ٹروڈو بہومت کا آکڑا حاصل نہیں کر پا رہے تھے اس پرکار سے ہمارے یہاں پر موڈی سرکار چل رہی ہے یعنی کہ سرکس سرکار چل رہی ہے اس سرکس والی سرکار کو بہومت کا آکڑا حاصل کرنے کے لیے بھی نائیڈو اور چندر بھائیبو نائیڈو اور دوسروں کی جو جرورت تھی نتیش کمار بغیرہ کی وہ پڑی ان سبھی سے سیٹے مانگنے کے بعد پھر یہ تقریباً بس تھوڑا سا بہومت کا آکڑا حاصل کر پائے ہیں 300 پار نہیں کر پائے تھے اسی پرکار سے ٹروڈو کے ساتھ ہوا ٹروڈو کے پاس بھی بہومت حاصل کرنے کے لیے سیٹے نہیں تھے لیکن سردار جکمیت سنگھ جی کے پاس بہت ساری سیٹے تھیں اور سردار جکمیت سنگھ جی کہتے تھے کہ کنیڈا کا وکاس وہاں کے لوگوں کو روزکار ملنا چاہیے جسٹین ٹروڈو نے پچھلے سامے کے اندر کنیڈا کے اندر دو بڑے ریلوے پروڈیکٹ چلائے ہوئے تھے سنیے کہ جو جسٹین ٹروڈو ہے ان کی الگ پارٹی ہے جکمیت سنگھ کی الگ پارٹی ہے لیکن انہوں نے ان کو سمرتن دیا ہوا تھا اب انہوں نے سمرتن واپس لے لیا انہوں نے کہا کہ میں جسٹین ٹروڈو کو سمرتن نہیں دوں گا بھلے کل کی آج سرکار گر جائے گرتی ہے تو گر جائے کوئی بات نہیں جو سرکار لوگوں کے حق کے لیے کام نہیں کرے گی لوگوں کو روزگار نہیں دے گی لوگوں کو دیا ہوا روزگار چھین لے گی تو اس سرکار کا ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اس سرکار کو گرا دو اس سے سمرتن اپنا واپس لے لوں تو جکمیت سنگھ نے پریس کے اندر ایک انٹروڈو جاری کر دیا تھا اپنا کل پرسوں اس کے اندر انہوں نے بول دیا تھا کہ میں اپنا سمرتن واپس لینے والا ہوں اس سرکار سے اور آنے والے سمیں کے اندر ہم اس کو سمرتن نہیں دیں گے اب جسٹین ٹروڈو جی کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونے والا ہے ہم ان کو منا لیں گے منانے کیونہوں نے کوشش کی لیکن جکمیت سنگھ ہی نہیں مانے وہیں جو ویروضی دھر کے نیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جگمیت سنگھ نے کیولی ایک پروپوگینڈا رچا تھا وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والے ہیں پہلے بھی انہوں نے کئی بار ایسی دھمکی دی ہے ان کے ایسی دھمکیوں کے ساتھ کوئی بھی اثر نہیں ہونے والا لیکن دوستو اس بار یہ جو دھمکی ہے یہ اصلی ہے کیونکہ جب ٹروڈو سرکار نے ریلوے پروڈیکٹ بند کر دیئے اس کے بعد بھارت سے سکھوں کو اور بہت سارے دوسرے لوگوں کو جو پرواسی لوگ کنیڈا کے اندر کامکاج کے لیے گئے ہوئے تھے ان سبھی کو واپس آنا پڑا کنیڈا کے اندر روزگار کام ہوا جب روزگار کام ہوا تو لوگوں نے سوال کرنے شروع کر دیئے جب جکمیت سنگھ سے سوال پوچھا گیا تو بھائی انہوں نے جسٹن ٹروڈو سے پوچھا جسٹن ٹروڈو نے منہ کر دیا کہ ہم نے کیوں پروڈیکٹ بند کیا ہے پیسے کی کمی آگئی اس لیے بند کر دیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی کر کے پروڈیکٹ چالو کرو نہیں تو ہم اپنا سمرتن واپس لے رہے ہیں دیکھو اب سرکار کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو روزگار دے اگر لوگوں کو روزگار نہیں دے پائے گی تو اس سرکار کا کوئی پائدہ نہیں ہے یہی بات جکمیت سنگھ نے کہی اور انہوں نے اپنا سمرتن واپس لے لیا ہے اب دیکھتے ہیں انیوالی سمیے کے اندر کی ٹروڈو کی سرکار گرتی ہے یا کتنے دن ایسے یہ اور چلتی ہے کیونکہ یہ سارا ماملہ جو ہے وہاں پر روزگار کو لے کر شروع ہوا ہے اور اس سمیے جو جکمیت سنگھ دی ہے وہ کنگ میکر ہے کنیڈا کے اندر جکمیت سنگھ کے پاس بہت ساری سیٹے ہیں اور انہوں نے جسٹین ٹروڈو کو اس سمیے جو بہومت کا آخرہ حاصل کروایا ہوا ہے اگر یہ آنے والے سمیے کے اندر اکیلے اپنے بلبوتے کے اوپر اپنی پارٹی کو الیکشن لڑواتے ہیں تو بھی ان کی جیت ہونا تیہ ہے کیونکہ جو کنیڈا کے لوگ ہیں اس سمیے وہ جکمیت سنگھ کی پارٹی کو کافی سارا پسند کر رہے ہیں بھارت سرکار نے جکمیت سنگھ کے اوپر بین لگائے ہوئے بھارت سرکار جکمیت سنگھ کو ویجا نہیں دیتی اور بھارت سرکار کہتی کہ ہم جکمیت سنگھ کو ویجا نہیں دیں گے جکمیت سنگھ ایک آتنکوادی ہے خالستانی سمرتق ہے وہ خالستانیوں کی میٹنگ کے اندر جاتا ہے اب خالستان کی پریبھاشا کیا ہوتی ہے یہ بھارت سرکار سے اچھی کوئی نہیں بتا سکتا انہوں نے دیکھو خالستان کو پاکستان کو افغانستان کو امریکہ کو کنیڈا کو سبھی کو آتنکوادی سنگھن آتنکوادی دیش قرار کر رکھا ہے یہاں تک کہ انہوں نے گروانت سنگھ پننو کو بھی ایک چٹھی جاری کر دی ہے جو گروانت سنگھ پننو کنیڈا اور سرکار کو بھیجنی چاہیے تھے لیکن انہوں نے ڈائریکٹلی وہ چٹھی گروانت سنگھ پننو کو بھیجی اور اس کے اوپر لکھ دیا کہ ہم تمہیں اور تمہارے سنگھن کو اگلے پانچ سال کے لیے آتنکوادی سنگھن اعلان کرتے ہیں اب کنیڈا کے اندر جو جگمی سنگھ دی رہتے ہیں وہ 1993 کے اندر پنجاب سے گئے تھے فیروشپور علاقے سے اب ادھر سے وہاں پر کنیڈا کے اندر ان کا پریوار چلے گیا بھیجا دینے سے بنا کر دیا تو دوستو یہ اس پرکار سے کنیڈا کی جو سرکار ہے یا کنیڈا کے اندر سرکاروں کے اندر اس سمیں اتھل پتھل مچی ہوئی ہے بھارت سرکار جگمی سنگھ کو بھیجا نہیں دیتی بھارت آنے کے لیے کیونکہ جگمی سنگھ بات کرتے ہیں 1984 کے دوشیوں کی اور سکھوں کو انصاب دلانے کی بھارت کے اندر جو دوشی اس سمیں گھوم رہے ہیں ان کو سجا کیوں نہیں دی جاتی ہے لیکن وہیں جو بھارت سرکار ان کو آتنکوادی خالستانی سمرتھک کہہ کر ان کو بیجا نہیں دیتی ان کے اوپر بین لگا رکھا ہے دوسری درہ جگمی سنگھ اس سمیں سمرتھن نہیں دی رہے ہیں آنے والے سمیں کے اندر کنیڈا دیش کے اندر سکھوں کا ایک مہت پون اسثان ہونے والا ہے وہ کس طرح سے ہونے والا ہے یہ بھی سنگی تھی دیکھو کنیڈا کے اندر جگمی سنگھ ایک اوبرتا ہوا چہرہ ہے اور وہاں کی راجنیتی کے اندر بھی اس سمیں کنیڈا کے اندر جسٹنٹ روڈو کو آنے والے الیکشن کے اندر جو دو ہزار پچیس کے اندر ہوں گے ان کے اندر بہمت ملتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے اور وہی پر جگمی سنگھ کو کافی ساری سیٹے آ اور بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اسی پرکار سے اگر آنے والے سمیں کے اندر ہو سکتا ہے کہ جگمی سنگھ کنیڈا کے پردھان منتری بھی بن جائے اگر جگمی سنگھ کنیڈا کے پردھان منتری بن جاتے ہیں تو یہ سکھو کا دیش کہلائے گا آنے والے سمیں کے اندر یہ آپ دیکھ لینا کیونکہ گروہ گووین سنگھ جی نے بھی یہی کہا ہے لکھا ہے کافی سارے جو پنگتیاں ہیں ان کے اندر یہ پڑھنے کو ملتا ہے سو ساکھی کے اندر بھی کہ جب خالصہ راج آئے گا تو وہ پسچم کے دیشوں سے آئے گا اگر یہ خالصہ راج پسچم کے دیشوں سے آئے گا تو وہ کنیڈا سے سمجھ لو کی شروعات ہونے والی ہے جسٹین ٹروڈو کی جو مصیبتیں ہیں وہاں پر وہ بڑھ چکی ہیں دیکھیں اگر ریلوے پروڈیکٹ کنیڈا کے اندر چلتے رہتے دو بڑے ریلوے پروڈیکٹ تھے جن کو جسٹین ٹروڈو سرکار نہیں چلایا تھا لیکن اس سمیں جب کنیڈا کے اندر رجگار کی کمی ہے تو اس سمیں کنیڈا کے اندر ان پروڈیکٹ کو بند کر دیا جس کے بعد جکمی سنگھ ناراج ہوئے اور یہ انہوں نے اپنا سمرتھن واپس لے لیا لیکن اب وہی پر بات ہی آتی ہے کہ اس سمیں جو جسٹین ٹروڈو کی پارٹی ہے وہ اس سمیں جو ویروہ دھیروارے نیتا ہے ڈیموکریٹک پارٹی ہے جو ویروہ دھیرواری اس سمیں ڈی پی کہتے اس کو تو اس سے اس سمیں ان کے 18 پوائنٹ کم ہے یعنی کہ ان سے بہت کم سیٹے ان کو آ رہی ہے اگر جکمی سنگھ کنیڈا کے اندر پردھار منتری بن گئے تو اس بات کے اوپر مہر لگ گئی کہ پسچم کی طرف سے خالصہ راج آئے گا اور پوری دنیا کے اوپر یہ شائے گا تو بھائی اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی جکمی سنگھ نے ٹروڈو کو دیا سمرتھن واپس لے لیا ہے ملیں گے کوئی اور نئی اپڈیٹ نئی جانکاری کے ساتھ آپ کو یہ ویڈیو یہ جانکاری کیسے لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح بھرو خالصے دی وڈی جاتا ہی ہے جگمی سنگھ نے بھرو بہت وڈیہ اکلان کیتا ہے کہ جدو سارے منسٹر سیٹا ہونا کول ہے تو پھر سکھ سرداروں نے چاہی دا ہے کہ اپنی گورنمنٹ بنونا اپنا سکھیدہ چندہ گڑھا تو بھرو سردار تے اگے لوگوں نے مدد کر دیا ہے دیکھو لوگاں دے واسطے انہیں جسٹن ٹوڈو ساتھ دیتا ہے جدو ہوں جسٹن ٹوڈو اپنی وعدے پورے نہیں کر رہے ہیں لوگاں انہوں تانک کر رہے ہیں وہ تو علیہ دا ہو رہے ہیں بھرو بہت بڑی خوشی ہے تو میں خود چاہنا ہوں کہ کانیڈا دے اندر سردار جڑے سکھ بھی رہے ہیں انہوں دی گورنمنٹوں پر اتھے خالصہ راج ہوئے گا اتھے غریبانی مدد کیتی جائے گی بہت بدیا کام ہے تو بیروتہ ڈیس میں بارے کی رہے ہیں تو سیکھیں چون دے جے کمنٹ کر کے اپنی نائے دعا لازمی کرنا اپنا ڈیس سارا خیال رکھنا دماؤں یاد رکھنا اللہ حافظ